دم مست کل اندر مست مست نصرت فتح علی خان کی خوبصورت آواز نصرت فتح علی خان پاکستان کا بہت بڑا نام تھے جنہوں نے پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کیا نہ صرف یہ بلکہ نصرت فتح علی خان صاحب نے کوالی کو ایک مختلف رنگ بھی دیا اور انہوں نے کوالی میں جدید موسیقی کے جو آلات ہیں وہ پہلی مرتبہ پاکستان میں استعمال کیے اور اپنی کوالی اپنی خوبصورت اور اپنی خوبصورت میوزک اور اپنی خوبصورت آواز کو پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کرنے کے لیے استعمال کیا اللہ تبارک و تعالی نصرت فتح علی خان صاحب کی درجات بلند فرمائے خواتین حضرات سٹوڈیو گڑے میں اس وقت دو بج کر اور 48 منٹ ہوا چاہتے ہیں آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام دل کی آواز میڈیم ویوز 1566 سلام بی سی آر اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں سماعت فرما سکتے ہیں سلام بی سی آر ڈاٹ کام لائیو نہ صرف یہ بلکہ آپ ہمیں یوٹیوب پر سلام بی سی آر ریڈیو کے چینل پر ہمیں دیکھ بھی سکتے ہیں اور ہمیں سن بھی سکتے ہیں حواتین حضرات اگر آپ ہمارے ساتھ کسی گفتگو کرنا چاہتے ہیں یا کسی ٹاپک پر بات کرنا چاہتے ہیں یا اپنی مرضی کا اپنی پسند کا کوئی کلام ناتیا کلام یا کوکوالی یا عرفانہ کلام سننا چاہتے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمیں ہمارے وٹس اپ نمبر پر کال بھی کر سکتے ہیں اور ہمیں میسیج بھی بھی سکتے ہیں نمبر ہے ہمارا 07990264144 اور دوسرا نمبر ہے ہمارا 0161221987 ٹیلی فون لائن کھل چکی ہے اور میں بہت بہت شکر گزار ہوں جناب حارون بھائی کا روچڈیل سے اسی طرح نوید صاحب اور فیصل چودری گجر جو روچڈیل سے ہمیں سمات فرما رہے ہیں منچسٹر سے ہمیں سن رہے ہیں شیراز جوہان اور اسی طرح روچڈیل سے شہزاد بھائی شہزاد صاحب بہت بہت شکری آپ کا شہزاد اقبال کہ آپ ہمیں روچڈیل میں سن رہے ہیں ہمارا پروگرام اور آپ ہمیں میسج بھی بھیج رہے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا نبیر خان لودی استنبول سے اور آصف علی راولپنڈی سے آپ ہمیں سن رہے ہیں اسی طرح جناب محمد عرفان چودری صاحب فرانس سے پیرس میں اس وقت موجود ہیں فرانس میں وہ ہمیں ہمارا پروگرام سن رہے ہیں اور آپ نے تمام سننے والوں کو سلام عرض کیا ہے بہت شکریہ اور مصدق خان کراچی فیصلہ بات سے مہنور بیٹا جنہوں نے بہت خوبصورت آواز میں ناتیانہ کلام نات ہمیں سنائی اور ایک خوبصورت تلاوت کلام پاک ہمارے پروگرام میں پیش کی مہنور بیٹا بہت شکریہ آپ کا اسی طرح اگر آپ بھی اپنی کوئی بات ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ٹیلی فون لائنز جو ہیں ہماری وہ کھلی ہیں اور آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور میسج بھی بیٹھ سکتے ہیں خواتین حضرات اس وقت دنیا کے حالات سے کون نہیں واقف دنیا کے حالات اس طرح حق سے ہیں کہ اس وقت دنیا جو ہے وہ تیسری عالمی جنگ کے دھیانے پر کھڑی ہے اور کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ روس اور یوکرائن کے مابین جو جنگ اس وقت جاری ہے وہ شاید تیسری عالمی جنگ میں تبدیل ہو جائے اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں اور بہت ہی زیادہ جانی نقصان دونوں طرف سے اس وقت سننے میں آ رہا ہے ہو رہا ہے جتنی بھی یہ جمہوریت پسند طاقتیں ہیں اس دنیا میں خاص طور پر یورپین یونین جو اپنے آپ کو بہت جمہوریت پسند کہتے ہیں اور ہیمن رائٹس کا علم بردار وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ان طاقتوں نے رشیہ کے تمام میڈیا کو اس وقت بند کر دیا ہے اور رشیہ کا روس کا کوئی ریڈیو کوئی ٹیلیویجن بہت ہی مشکل سے کسی بھی پلیٹ فارم سے آپ کو ملے گا تو وہ کچھ دیر کے لیے ہوگا پھر اس کے بعد اس کو وہ بند کر دیتے ہیں صرف اور صرف ایک ہی میڈیا جو ہے وہ دیکھنے میں ملتا ہے اور وہ ہے سکائی نیوز بی بی سی یا یورپین ممالک کے جو خبروں کے جو پروگرام ہیں نیوز چینل جو ہیں خبروں کی چینل انہی کو صرف سن سنا جا رہا ہے یا دکھا دکھا جا رہا ہے یا سنایا جا رہا ہے یا دکھایا جا رہا ہے بیسیکلی تو یورپ کا یہ کہنا ہے کہ ہماری یہ جنگ ایک ڈکٹیٹر کے اگینسٹ ہے ڈکٹیٹر ولاڈیمیر پیوٹن اس کو وہ ڈکٹیٹر کہتے ہیں لیکن دوسری طرف اگر آپ ایک ذرا نیوٹل ہو کر ذرا دیکھیں اس پورے سیناریو کو اس پوری جو اس وقت سیچویشن چل رہی ہے تو آپ کو نظر آجے گا کہ دوسری طرف بھی ڈکٹیٹروں سے کم نہیں بیٹھے ہوئے کیونکہ انہوں نے جب آپ نے میڈیا ہی سارا بند کر دیا روس کا اور اپنی بات آپ لوگوں کو صرف سنا رہے ہیں تو اگر میں مثال کے طور پر میں نہیں سننا چاہتا صرف ایک طرف کی بات میں دوسری بات بھی سننا چاہتا ہوں تو مجھے اس سے محروم کیا جا رہا ہے بہرحال ایک تو یہ ہو گیا اور دوسری بات جو اس وقت بار بار دنیا میں اور خاص طور پر یورپین ممالک میں میں یہ سننے میں مل رہی ہے اور لوگ بار بار ٹیلی ویژن پہ آ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹیلی ویژن پروگرام انگلنڈ کا ہو فرانس اٹلی جرمنی بیلجیم بلگیریا رومینیا پولنڈ یا پھر فن لینڈ کوئی بھی ٹیلی ویژن ہو یا یورپین پارلیمنٹ ہو ہر طرف ایک بات یہ بار بار کہہ جاری ہے کہ ٹونٹی فرس سینچری میں یہ کیا ہو گیا ٹونٹی فرس سینچری میں یہ کیسے ممکن ہے کہ یورپ میں جنگ آ گئی ٹونٹی فرس سینچری میں یہ کیسے ممکن ہے کہ جنگ جیسی لعنت یورپ میں آہستہ آہستہ آ رہی ہے تو خواتینوں حضرات 21 سنچری میں جنگ جیسی لانت افغانستان میں بھی تھی آپ چھپ رہے یہ بہت بڑی لانت 21 سنچری میں اراک میں بھی تھی لیکن آپ چھپ رہے یہ لیبیا میں بھی تھی لیکن آپ چھپ رہے تو اب جب یہ جنگ یورپ کی طرف مو کر رہی ہے تو یہ لوگ چیخ چیخ کہہ رہے ہیں یہ کیسے ہو گیا کہ اکیسمی صدی میں جنگ ہو گئی یہ کیسے ہو گیا کہ اکیسمی صدی میں لوگوں پر بمبارمنٹ کی جا رہی ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ اکیسمی صدی میں یوکرائن کے معصوم لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے مارا جا رہا ہے روس کی جانب سے تو خواتینوں حضرات 21 سدی میں ہی ہماری آنکھوں کے سامنے بارہ ملین سے زیادہ لوگ جانوروں کی طرح مار دیے گئے اراک میں اسی طرح سیریا میں شام میں اب تک اب تک لوگ مر رہے ہیں یمن میں کیا ہو رہا یہ بھی تو اکیسمی صدی ہے اور یہ بھی یہ بھی یہاں بھی تو انسان بستے ہیں اور نہ صرف یہ بلکہ آپ کی آنکھوں کے سامنے دیکھئے افغانستان میں کیا کچھ نہیں ہوا اور کیسے کیسے ان لوگوں نے یورپین ممالک نے نیٹو کی فورس نے امریکہ نے کیسے کیسے ریکٹ استعمال کیا وہاں پہ اور کیا کچھ نہیں کیسا جدید ترین نسلہ استعمال کیا ان حد افغانستانیوں کو اور ٹیلی ویژن پہ بلکہ آپ سوشل میڈیا پہ جا کر آپ کو ایسی ایسی ویڈیوز ملیں گی جس میں امریکی فوجیوں نے جان بوجھ کر برکے میں مبلوز بیس پچیس عورتیں جا رہی ہیں ان کو گولیاں مار مار کے مارا یہ ویڈیو موجود ہیں اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کسی بھی سوشل میڈیا میں آپ کو اس قسم کی ویڈیوز مل جاتی ہیں جہازوں کے ذریعے انہوں نے جان بوجھ کر نہتے لوگوں پر فائرنگ کی ایراک میں افغانستان میں تو اکیسویں صدی میں اس طرف بھی لوگ مر رہے تھے لیکن آپ خموش رہے اور جب اب یوکرین پہ میں کسی بھی کوئی بھی جنگ جو بھی جنگ ہو میں اس کے خلاف جنگ نہیں ہونی چاہیے امن ہونا چاہیے امن کے ساتھ بات چیت ہونی چاہیے لیکن اس وقت جو صورتحال مجھے نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یورپین یونین اور جتنے بھی یہ ہیومن رائٹس کے علم بردار اور جتنے بھی جمہوریت کے جو علم بردار ممالک ہیں یہ اس وقت امن کی طرف بلکل نہیں جا رہے کسی کے موں سے میں نے آج تک ابھی تک دو بچ کر چھپن منٹ ہو چکے ہیں میں نے نہیں سنا کہ چلیں آگے اپنا ویلیڈیمیر پوٹن سے کو بات کریں ہر ملک جرمنی ہو یا رومانیا ہو یا بولگیریا ہو یا فرانس ہو یا انگلنڈ ہو ہر ملک یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اتنے ٹینک یوکرین بھیج دیئے ہم نے اتنے ریکٹ یوکرین کو دے دیئے ہم نے اتنے جہاز یوکرین کو بھیج دیئے لیکن کوئی بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ یار کچھ بات چیت کر لیں کوئی بیٹھ جائیں کوئی ڈسکس کر لیں کوئی ڈپلومیٹکلی ہم اس مسئلے کو سلجھا جائیں لیکن ہر یہ جو ممالک ہیں میرے خیال میں یہ زیادہ زور دے رہے ہیں کہ جنگ ہونے چاہیے دوسری طرف جنگ کے سب سے زیادہ جو نقصانات ہوتے ہیں وہ سب سے سب سے بڑا مہاجرین جو ہوتی ہیں ان کا وہ دنیا میں وہ پھر بچارے مہاجرین اپنے ملک کو چھوڑ کر بھاگتے ہیں اور دنیا میں پناہ لیتے ہیں تو ابھی بہت ساری ایسی ویڈیوز آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ کیسے یوکرائن کی مہاجرین کو ویلکم کیا جا رہا ہے پولنڈ کے بارڈر پہ رومانیہ کے بارڈر پہ اور اسی طرح دوسرے یورپی ممالک کے بارڈر پہ اور ہر ملک کہہ رہا ہے کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ میں ہاف ملین بندے یوکرائن کے اپنے پاس لے لوں گا اس وقت میرے خیال میں انگلین نے آج اعلان کیا ہے کہ وہ 200,000 یوکرائنی لوگوں کو یہاں پناہ دیں گے اور بلکہ شاید ان کو کچھ ویزے کا بھی کوئی ہو کہ ویزا ان کا ختم کر دیا جائے یا آسان شرائط پر ان کو ویزا دے دیا جائے اور ان کو ویلکم کیا جا رہا ہے اور ریڈ کراس کی جانب سے سپیشل میسیج دیا جا رہا ہے کہ کوئی بندہ بھی اگر کوئی کپڑا یا جوتا یوکرائن کے پناہ گزینوں کو دینا چاہتا ہے تو وہ برائے مہربانی سیکنڈ ہینڈ نہ ہو نئے کپڑے ہوں اور ان پہ ٹیگ وغیرہ لگے ہوئے ہوں بہرحال بہت ضروری ہے پناہ گزینوں کی مدد کرنا ان کو پناہ دینا ان کی مدد کرنا کیونکہ یہ ان پناہ گزینوں میں عورتیں اور بچے ہیں اور ان کی مدد کرنا بہت ضروری ہے لیکن لیکن دوسری طرف اگر آپ صرف دو مہینے یا تین مہینے پیچھے چلے جائیں تو خواتینوں حضرات اسی طرح پناہ گزین سیریا سے بھی بچے بڑے اور عورتیں اپنا ملک چھوڑ کر اپنی جان بچانے کے لیے انہی یورپین ممالک کے بارڈروں پر کیچڑ میں بارش میں برف میں اور مائنس ٹمپریچر میں بغیر کھائے بغیر پیئے مہینوں مہینے وہ رہے تھے اور انہوں نے ان کے کیمپس دو تھے وہ بارڈر لینڈ پہ ہی بنا دیئے تھے اور وہیں وہ مہینے مہینوں بھر رہے اور پھر اپنے اسی طرح آہستہ آہستہ اپنے سفر کو وہ آگے چلاتے چلے گئے کوئی جرمنی چلا گیا کوئی فرانس چلا گیا لیکن یہ ڈبل سٹینڈرڈ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے پناہ گزینوں کی مدد بہت ضروری ہے کرنا بہت ضروری ہے میں یہ نہیں کہتا ہے کہ نہیں یوکرین کی عوام کو اس وقت بہت ضرورت ہے کہ ان کی مدد کی جائے یوکرین کو نہیں بلکہ رشین عوام کو بھی روس کے لوگوں کو بھی اگر وہ اپنی جان بچا کر ان ملکوں سے باہر آ رہے ہیں تو ان کو دونوں ہاتھوں سے ویلکم کرنا چاہیے لیکن لیکن فرق نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جو ماں اپنے بچوں کو لے کر یوکرین سے بھاگی ہے وہ بھی ایک ماں ہے اور وہ بھی اپنے بچوں کو بچانا چاہتی ہے اسی طرح ماں جو افغانستان سے اپنے بچوں کو لے کر اپنی جان بچانے کے لیے انہی ملک میں آ رہی ہے وہ بھی ایک ماں ہے وہ بھی اپنے بچے کو بچانا چاہتی ہے اسی طرح شام کی جو ماں ہے اور اسی طرح جو فلسطین کی ماں ہے اور اسی طرح جو یمن کی ماں ہے ان میں فرق نہیں کرنا چاہیے خواتین حضرات اور ہمیں اپنی آنکھیں کھول کے اور اپنے کان کھول کے ہر چیزوں کو ہر چیز کو بڑے اچھ انداز سے دیکھنا اور سننا چاہیے کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے خواتین حضرات اگر آپ اس موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں تو ٹیلی فون لائنز ہماری کھلی ہے نمبر ہے 07990264144 اور ہم آپ کے ہر قسم کا میسج اور کال اور آپ کی گفتگو جو آپ ہمارے ساتھ کرنا چاہیں ہم آپ کی خدمت میں حاضر لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بریک اور بریک جانے کے بعد ہماری ٹیلی فون لائنز کھلی بریک کے بعد آپ ہمیں ٹیلی فون کال کر سکتے ہیں یوکرین اور رشیا کے مابین جو اس وقت جنگ ہے جس کو جتنے بھی بڑے بڑے لوگ جو کہ مبسرین ہیں وہ اس کو تیسری عالمی جنگ کہہ رہے ہیں اور میرے خیال میں یہ اس وقت تیسری عالمی جنگ ہی اس کو سمجھئے کیونکہ یورپ کے تمام مالک جتنے بھی ہیں وہ سب اکٹھے ہو کر اس وقت روس پر حملہ آور ہوئے ہوئے ہیں کیونکہ روس نے یوکرین پر جو تھا وہ چوبیس تاریخ کو چوبیس فون لائنز کو حملہ کیا اور روس کا یہ کہنا ہے کہ وہ جو دو صوبے جو ریسنٹلی اپنے ریپبلک انہوں نے ڈیکلیر کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم رشیہ کے ساتھ ہیں وہ یوکرین کے جو دو صوبے ہیں تو رشیہ کا یہ کہنا تھا کہ میں ان کی حفاظت کے لیے وہاں جا رہا ہوں کیونکہ وہاں پر روس کی زبان بولنے والے لوگ رہتے ہیں اور وہ روس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اس لیے میں ان کی حفاظت کے لیے وہاں جا رہا ہوں لیکن جنگ آگے کی طرف بڑی اور روس جو ہے اس وقت کیف اس کا جو کیپٹل ہے یوکرین کا اس پہ قبضہ کرنے کی تگو دو میں لگا ہوا ہے اور دوسری طرف یورپ کی ممالک بھرپور اسلے سے لیز کر رہے ہیں زیلنس کی جو پریزیڈنٹ ہے اولاد امیر زیلنس کی جو کہ پریزیڈنٹ ہے یوکرین کا تو جنگ جو ہے وہ کافی کافی جو ہے وہ خطرناک موڑ پہ اس وقت ہے اور سب سے سب سے بڑا جو خطرے کی بات ہے وہ ولادی میر پیوٹن نے یہ کہا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ نیوکلر نیوکلر حملہ بھی کر دے کیونکہ اس نے اپنے جو نیوکلر ویپنز ہیں ان کو ہائی الیرڈ پہ کر دیا ہے جو کہ ایک بہت خطرناک خطرناک بات ہے خواتین وزارہ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ہر جنگ جو ہے وہ بہت بہت بری جنگ بہت بری بات ہے بہت خطرناک ہوتی ہے انسانیت کے لیے انسان کے لیے اس میں انسانی جو جانے ہیں ان کا بہت نقصان ہوتا ہے لوگ مارے جاتے ہیں اور اس جنگ کا بھی کچھ اس جنگ کے بھی یہی کچھ صورتحال ہے کہ ہزاروں کے حساب سے لوگ اس وقت اپنی جانوں سے ہاتھ دھو رہے ہیں اور جو خبریں جو ہم ہم تک ہم جتنے بھی کوشش کر رہے ہیں وہ ہمیں ملیں کچھ ایسی خبریں جو کہ ریشیا روس کی طرف سے کچھ ایسی خبریں آئیں تو ہر طرف دنیا میں خاص طور پر یہاں انگلنڈ میں روس کے چینل روس کی نیوز پیپرز روس کے جتنے بھی ٹی وی چینل وہ بند ہیں ان کو ہم نہیں دیکھ سکتے نہ ان کو سن سکتے ہیں صرف اور صرف ہمارے جو سننے کے لیے ہے وہ صرف یورپین نیوز چینلز ہیں یا امریکنز ہم ان کو سن سکتے ہیں اور وہ جو کہیں گے وہ ہمیں سننا پڑے گا تو صورتحال بہت زیادہ کشیدہ ہے اور لیکن اس تمام صورتحال میں اس تمام ساری اس جنگ میں خواتین و حضرات ایک چیز غائب سی ہو گئی ہے اور وہ ہے کرونا وائرس کوویڈ نائنٹین یہ چیزیں غائب ہوگی اس کا کچھ سمجھ نہیں آرہا یہ کہاں چلے گیا کرونا وائرس دو سال ہم نے کرونا وائرس کی گردان صبح سے لے کے شام تک سنی کہ کس طرح اس سے بچا جائے کیسے کوویڈ ٹیسٹ کیے جائیں پی سی آر ٹیسٹ لیکن اچانک اب اس کوویڈ نائنٹین کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا کوئی ملک اس کے بارے میں کچھ بات نہیں کر رہا اور جنگ جنگ خواتین و حضرات اس وقت نہ صرف یوکرین میں یہ حالات مطلب کہ کشیدہ ہیں اور بہت خطرناک ہیں بلکہ یہ جنگ اس قسم کی جنگ جو ہے وہ اس وقت شام میں بھی سیریا میں بھی ہے اور یمن میں بھی ہے اور فلسطین فلسطین کے لوگ بھی اپنی جانوں سے ہاتھ دھو رہے ہیں اور خاص طور پر یمن میں جنگ کی وجہ سے تقریباً بارہ سے تیرہ ملین لوگ جو ہیں وہ ان تک کھانا نہیں پہنچ رہا اور وہ بھوک کی وجہ سے ہر دس منٹ میں ایک بچہ یمن میں مر رہا ہے تو اگر انسانیت سے پیار کرنے والے عوام انسانیت کے حقوق کی پاسداری کرنے والے یہ ممالک اگر یہ جو پیسہ انہوں نے جو اسلے پر لگایا آئیتنا زیادہ اور یہ بلین ٹریلینز اف ڈالرز جو ہے وہ مزائل اور بمز وغیرہ پر لگا رہے ہیں تو انہوں میں تھے تھوڑی سی رقم اگر وہ یمن کے بچوں کے لیے خوراک کے لیے بھی بھیج دیں تو میرے خیال میں یہ انسانیت کی سب سے بڑی خدمت ہوگی نہ صرف یہ بلکہ بارہ ملین کے قریب سیریا سے لوگ جنگ کی وجہ سے خواتین و حضرات اپنے گھر سے بے گھر ہوئے ہوئے ہیں وہ لوگ جو بڑے آرام سے اپنے زندگی جس طرح میں اور آپ اپنے گھروں میں صبح و کام پہ جاتے ہیں شام کو واپس آئے کھانا کھایا بچوں کے ساتھ گفشک لگائی ٹیئر ٹیلیویزن دیکھا کوئی فلم دیکھی کوئی میوزک سنا اور پھر سو گئے پھر اسی طرح اپنی نارمل زندگی وہ لوگ گزار رہے تھے سیریہ کے لوگ عراق کے لوگ لیکن ان لوگوں پر جنگ مسلط کر دی گئی اور ان لوگوں کو نہ صرف جنگ مسلط کرنے کے بعد انہیں اپنی جانیں جو ہیں ان سے بھی ہاتھ دونا پھڑا اور اس کے ساتھ ساتھ یہی ملینز آف پیپل جو ہیں سیریہ کے افغانستان کے اور اسی طرح خواتین حضرات یمن کے اور عراق کے اور لیبیا کے یہ لوگ ہماری آنکھوں کے سامنے کروڑوں کے حساب سے کروڑوں کے حساب سے لوگ گھروں سے بے گھر ہو گئے اور کبھی بھی ہمیں جنگ کی خواہش نہیں کرنے چاہئے کیونکہ جنگ جو ہے وہ بے رہم چیز ہے جنگ بہت ہی بے رہم چیز ہے جنگ جو ہے یہ نہیں دیکھتی کہ اس کے سامنے بچہ ہے یا اس کے سامنے عورت ہے یا اس کے سامنے کوئی مرد ہے جنگ میں ایک وقت ایسا آتا ہے جب ہر انسان اپنی جان سے ہاتھ دھو دیتا ہے بھلے وہ ویپنز کے ساتھ ہو یا ویڈاوڈ ویپن تو ہمیشہ امن کی کوشش کرنی چاہئے جتنے بھی میڈیاں ہیں اس وقت یورپین میڈیاں پر میں نہیں دیکھ رہا کہ کوئی اس وقت امن کی بات کرے کوئی بھی امن کی بات نہیں کر رہا سب جنگ کی بات کر رہے ہیں which is very bad which is very dangerous کیونکہ دوسری طرف روس ہے جس کے پاس ایٹمی ایٹمی طاقت ہے وہ اس کے ساتھ اس وقت روس کے پاس سب سے زیادہ جو ایٹمی ہتھیار ہیں دنیا میں سب سے زیادہ وہ روس کے پاس ہیں اور روس اس کو اگر استعمال کرنا چاہے تو وہ استعمال کر سکتا ہے اور اس کا نقصان اس کا نقصان روس کو تو ہوگا ہی لیکن مجھے اور آپ کو اور تمام عالمی انسانیت کو اس کا بہت زیادہ نقصان ہوگا انیس سو اسی کی دہائی میں اسی کی دہائی میں یوکرین میں ہی ایک ایٹمی پلانٹ تھا جو کسی پرابلم کی ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے وہ لیک کر گیا تھا اس کے اثرات خواتین حضرات اب تک اس وقت تک نہ صرف یوکرین میں بلکہ یوکرین کے اردگر تمام ممالک میں پائے جاتے ہیں جن میں پولنڈ ہے رومانیا ہے بیلاروس ہے مولدووہ ہے اور رشیہ کا کچھ علاقہ ہے اب تک وہاں اس کے اثرات پائے جاتے ہیں انیس سو اسی کی دہائی میں جنرلی بول جب یہ ایٹمی پلانٹ جب اس میں کوئی ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے تابکاری تابکار جو وہ لیکج ہو گیا تھا اور جس کی وجہ سے ابھی تک لوگ اس سے متاثر ہیں خدا نہ خواستہ اگر روس نے اپنے ایٹمی ہتھیار استعمال کر لیے تو اس کا ریزلٹ کیا نکلے گا بہت ہی بھیانک اور خوفناک ریزلٹ اس کے بارے میں ہمیں جب ہم سوچتے ہیں تو بہت خوف آتا ہے لیکن ہمیں امن کی بات کرنی چاہیے اور ہمارا اسلام بی سی آر ریڈیو جو ہے وہ ایک امن کے نام پہ یہ ریڈیو ہے اس ریڈیو کے پلیٹ فارم پہ ہم امن کی بات کرتے ہیں دوستی اور پیار محبت کی بات کرتے ہیں ہمیں یہ چاہیے کہ جتنی بھی جتنے بھی لوگ اس وقت مجھے سن رہے ہیں ہر آدمی اپنے سوشل میڈیا پہ یا اگر کوئی ارگنائزیشن کوئی ایسی ہے یا کوئی گورمنٹ کے کچھ لوگ ہیں جو ہمیں اس وقت سن رہے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اس بات کو ختم کرنے کی کوشش کریں اس بات کو بند کریں کیونکہ خواتین حضرات یقین جانئے کہ جنگ کے بعد جو اس کے جو منفی اثرات ہیں وہ عام آدمی کی زندگی پر پڑیں گے پیٹرول مہنگا ہوگا کھانے کی چیزیں بڑھ جائیں گی اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی یہ مہنگائی کے جو اثرات ہیں مہنگائی اس دنیا میں بڑھے گی تو یہ اس کے اثرات عام آدمی پر ہوں گے اب آپ حساب لگا لیجئے کہ پاکستان کی عوام پر کتنا بڑا برڈن ہو جائے کیونکہ جو غریب خاص طور پر جو غریب ممالک ہیں جن کے پاس اتنے زیادہ جو وسائل نہیں ہیں کہ وہ اپنی اکنومک کو اپنی معاشیت کو اچھے طریقے سے چلا سکیں تو ان ممالک پر اس کا اثر بہت بہت اسلام بی سی آر اسلام بی سی آر ڈاٹ کام اور یوٹیو پر آپ ہمیں لائیو سماعت بھی کر سکتے ہیں اور دیکھ بھی سکتے ہیں اسی طرح اسلام بی سی آر ڈاٹ کام پر آپ ہمیں سن سکتے ہیں اور میڈیم ویڈ 1566 پر آپ ہمیں سن سکتے ہیں پروگرام ہے دل کی آواز ٹیلی فون نمبر ہے 07990264144 اگر آپ ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں ہماری گفتگو میں تو ضرور شامل ہوئے اور ہمیں اپنی آرہ سے اگاہ کیجئے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں اس جنگ کے بارے میں جو روس اور یوکرین کے مابین اس وقت جاری ہے ہماری گفتگو میں